اسلام علیکم ناظرین ڈیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیڈ لائنز گزیس تا چوبیس گھنڈوں کے دوران چار ہزار نو سو چوہتر افراد میں کورونا کی تذزیق ہو گئی متاثر افراد کی تعداد چھے لاگ بانوے ہزار دو سو اکتیس ترجہ پہنچی فال کیسز کی تعداد اک سٹھ ہزار چار سو پچاس ہو گئی ملک بھائمیں بینل سوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو یوم بند رکھنے کا فیصلہ کر دیا گیا ان سی او سی کا کہنا ہے کہ گوڈز ٹرانسپورٹ سرویس اور امرجنسی ٹرانسپورٹ سرویس جاری رہے گی سینٹ نے کورونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی یا مفت کرنے کی قراردات منظور کر لی قراردات کے مطن میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں کورونا ویکسین ایک ہزار پانس سو روپے اور پاکستان میں اس کی قیمت آٹھ ہزار چار سو مقرر کی گئی ہے سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کو لے کر چلیں گے یوسف رزا گلانی کہتے ہیں حکومت کی بھی آواز بنیں گے عوام کی نمائندگی کرنا فرائز میں شامل ہے پی ڈی ایم نے پیپس پارٹی اور اے این پی کو شوک آز نوٹس جاری کر دیئے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں پیپس پارٹی سے حکومتی ارکان کا ووٹ حاصل کرنے پر جواب مانگا ہے کراچی کے نیجے اسپطال میں کورونا کی ویکسینیشن کا پرائیوٹ سطح پر بھی آغاز کر دیا گیا مذکورہ ویکسینز روح سے برامت کی گئی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com تازہ آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین تالیس اموات ہو گئی جانباہ کفرات کی مجموعی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو اکیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا کی تیسری لہر محلک وائرس مزید تین تالیس زندگیہ نکل گیا اموات کی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو اکیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار تین سو تیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی احتیاط میں غبت کے بھیانت نتائج کرونا کی تیسری لہر کا قہر جاری محلک وائرس مسلسل موت بانٹ رہا ہے تازہ آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین تالیس اموات ہو گئی جاباہک افراد کی مجموعی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو اکیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار نو سو چوہتر افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد چھ لاکھ بانوے ہزار دو سو اکتیس تک جا پہنچی ایکٹیف کیسز کی تعداد ایک سٹھ ہزار چار سو پچاس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چھ لاکھ پندرہ ہزار نو سو ساٹھ مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں دو لاکھ چھ سٹھ ہزار چھ سو اٹھارہ خیبر پختونخواہ بانوے ہزار چار سو تئیس اور پنجاب میں دو لاکھ تیس ہزار تین سو اٹھالیس کیسز موجود ہیں اسلام آباد ایک سٹھ ہزار پانچ سو بابن بلوچستان انیس ہزار سات سو پچاسی آزاد کشمیر میں تیرہ ہزار چار سو چھالیس مریض ہیں جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد پانچ ہزار انسٹھ ہو گئی ان سی او سی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں بینل صوبھائی پبلک ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ ہفتے اور اتوار کو بند رکھی جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں بینل صوبھائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو دن بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ان سی او سی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں بینل صوبھائی پبلک ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ ہفتہ اور اتوار کو بند رکھی جائے گی انسی اوسی کے مطابق گوڈز ٹرانسپورٹ سرویس اور ایمیجنسی ٹرانسپورٹ سرویس جاری رہے گی ستر فیصد مسافروں کے لیے ریلوے سرویس ہفتے کے ساتھ روز جاری رہے گی بینل سوبائی ٹرانسپورٹ سرویس دس اپریل سے پچیس اپریل تک ہفتہ اور اتوار کو بند رہے گی تاہم ٹرانسپورٹ سے مطالق فیصلے کے لیے نظرسانی اجلاس بیس اپریل کو ہوگا خیال رہے کہ دو روز قبل وزیرعالہ سن نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاق سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ لاکٹاؤن کے حق میں نہیں لیکن وہ صرف بینل سوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی آئیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تاخل نہ ہو سکیں کورونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی یا مفت ویکسینیشن کی قراردات سینٹ میں کسرت رائے سے منظور کر لی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینٹ میں نجی سطح پر کرونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی سے مطالب قراردات ایوان میں پیش کی گئی قراردات سینٹر کامران مرتضی نے ایوان میں پیش کی قراردات میں کہا گیا کہ دنیا میں کرونا ویکسین ایک ہزار پانس سو روپے اور پاکستان میں اس کی قیمت آٹھ ہزار چار سو روپے مقرر کی گئی ہے حکومت عوام کو ویکسین لگانے میں ناکام ہو گئی ہے عوام کی ویکسینیشن مفت کی جائے یا قیمتوں میں کمی لائی جائے قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ کرونا کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں اس پر سیاست نہ کی جائے یہ قرارداد نہیں حکومت کے خلاف چارٹ شیٹ ہے ہمارا بیانیاں قومی مفات کا مظہر ہونا چاہیے احتجاج کی سیاست اور کوئی دھمکی وزیر عظم عمران خان کو ان کے مشن سے نہیں ہٹا سکتی حضب اختلاف کی جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں آئیں مل کر ریفارمز پہ کام کرتے ہیں امید ہے اپوزیشن ایوان میں مصبت کردار ادا کرے گی سینیٹر شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کرونا ویکسین مو یہاں قیمت مقرر کی گئی ہمیں بتایا جائے حکومت نے کتنی ویکسین باہر سے خریدی ویکسین کی خریداری کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا کرونا ویکسین کی قیمتوں میں کمی یا موفت ویکسینیشن کی قراردات ایوان سے کسرت رائے سے منظور کر لی گئی ایوان بالا میں قائد ایوان یوسف رزا گلانی نے کہا ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر جلیں گے اور کبھی مشکل ہوئی تو حکومت کی جانت سے بھی بولیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایوان بالا میں قائد ایوان یوسف رزا گلانی نے کہا ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کبھی مشکل ہوئی تو حکومت کی جانت سے بھی بولیں گے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے یوسف رزا گلانی نے کہا کہ میں نے پی ڈی ایم کے تعاون سے سینٹ الیکشن لڑا اور سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلوں گا انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں آئینی حقوق خواتین اقلیت اور دیگر کی آواز بنیں شامل ہیں ملکوں کئی چالنجز درپیش ہیں جن کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا سینٹ میں قائد ایزو اختلاف کا کہنا تھا کہ حکومت کو مشکل ہوئی تو ان کی بھی آواز بنیں گے کیونکہ جب میں وزیر آزم تھا اور وزراء کو ایوان میں جواب دینے میں مشکل ہوتی تھی تو میں جواب دیتا تھا اس لیے اگر کبھی مشکل پیش آئی تو ہم حکومت کی جانب سے بھی بولیں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم نے پاکستان پی پس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کو حکومتی آرکین سے ووٹ حاصل کرنے پر شوکاس نوٹس چاری کر دیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینٹ میں قائد ایوان کے معاملے پر حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں تقسیم واضح نظر آنے لگی سینٹ اجلاس میں پہلے قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں آزاد اپوزیشن کی جماعتوں کا مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پاریمانی لیڈر سینٹر آزم نصیر تارڑ کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں مسلم لیگ نون جے یو آئی پی کے میپ نیشنل پارٹی اور بی این پی منگل کے سینٹر شریک ہوئے سینٹ میں آزاد اپوزیشن کے اجلاس میں شاہد حاکانہ باسی مولانا عبدالغفور حیدری تاہر بزنجو کے علاوہ مصدق ملک کامران مرتضی مولانا عطا الرحمن سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس کے بعد ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے شاہد حاکانہ باسی کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی اور این پی کو شوکاس نوٹس چاری کر دیے گئے ہیں اور جوا مانگا ہے کہ آپ نے حکومتی جماعت سے ووٹ کیوں حاصل کیے پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ پیپس پارٹی اور این پی کو شوکاس نوٹس چاری کرنے کا مقصد پیپس پارٹی سے جواب مانگنا ہے کہ آپ نے حکومتی ارکان کا ووٹ کیوں حاصل کیا عالمی وبا کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سطح پر بھی کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہو گیا ہے جس کے بعد اسپتال میں لوگوں کا تانتہ دیکھنے میں آیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے نیجی اسپتال میں کرونا ویکسینیشن کا پرائیوٹ سطح پر بھی آغاز کر دیا گیا ہے مزکورہ ویکسینز روس سے برامت کی گئی ہیں نیجی اسپتال میں پرائیوٹ ویکسینیشن کے آغاز کے فوراں بعد شہریوں کا رش امڑایا اسپتال انتظامیہ کی جانب سے عوام کے جنب غفیر کو دیکھتے ہوئے کرونا ایسو پیس کی پاسداری کے لیے ایک نمبر متعارف کرا دیا ہے جس پر لوگ اپنی ریجسٹریشن کرا سکیں گے اور اسپتال انتظامیہ کی تلبی پر وہ ویکسینیشن کروا سکیں گے ویکسین کی قیمت حکومت کی طرف سے بارہ ہزار چھ سو ارسٹھ روپے مقرر کی گئی ہے اس حوالے سے نیجی اسپتال کی ویکسین فوکل پرزن ڈاکٹر نشوہ احمد کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسینیشن کا پرائیوٹ آغاز گزشتہ شب ہوا تھا جس کے بعد ایک حجوم اسپتال کی طرف امڑایا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں میں ویکسین لگوانے کے حوالے سے شعور آ گیا ہے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں ابھی تیہ ہو رہا ہے کہ کس کو ویکسین لگائی جائے کس کو نہیں تاہم اس حوالے سے لوگوں میں مزید شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کرونا ویکسین کے پانچ ہزار ڈوزز برامت کیے گئے ہیں جس میں سے ابھی تک پندرہ سو ڈوزز لگا دیے گئے ہیں چانتے سالہ شہری ساتھ احمد کا کہنا تھا کہ میں اسپتال کوویڈ ویکسین کے لیے آیا ہوں کیونکہ حکومت پچاس برہ سے کم کے عمر کے لوگوں کو نہیں لگا رہی میں نے پرائیوٹ سطح پر ویکسین لگوا لی ہیں اور میں اب بہت خوش ہوں ابھی بھی مجھے صرف بمشکل کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے آنے سے لے کے اور اب شوڈ بھی گوڈ ٹو گو ان فائی منٹس مزید خبر بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات مزید خبر بھی 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 ب